بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات ہمارے دین اسلام میں چور کی سزایم قرار کی گئی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اسلامی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں مسلمانوں نے اس سزا پر عمل درامت کروایا تو اس وقت معاشرے میں امن و سکون تھا معاشرے میں خرابیاں نہیں تھی یہ تو ہے ایک عام چور کی بات لیکن جو حکمران اپنے قومی وسائل کو لوٹے قومی وسائل کی چوری کرے تو اس کی سزا کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں آپ اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ مسلم حکمران جب تک اماندار دیانتدار تھے اس وقت اسلامی مملکتیں وہ خوشحال تھیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب ان کو امیر المومنین بنایا گیا تو وہ کافی مالدار شخص تھے لیکن جیسے ہی وہ خلیفہ مقرر ہوئے انہوں نے سادگی اپنا لی اپنے کپڑوں سے خشبو دو ڈالی ان کے پاس ایک یا دو کپڑوں کے جوڑے ہوتے تھے اور گھر میں ہر وقت ان کے وہ تنگی ہوتی تھی یعنی انہوں نے اپنی عیش و عشرت کی لائف کو ترک کر دیا اور اپنی ساری توجہ جو ہے وہ اپنی حکومت کے کاموں میں لگا دی تاکہ مخلوق اخدا کا بلا ہو سکے ایسی سینکڑوں مسالیں آپ کو مل جاتی ہیں اسلام کے ہسٹری میں اسلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو چور ہیں جو کرپٹ لوگ ہیں ان کو حکومتیں سومتی جائیں اگر ملک و قوم کی خوشحالی اس بات پر ہوتی کہ چور یا کرپٹ لوگ آپ کے حکمران بن جاتے تو اسلام کبھی بھی چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم نہ دیتا آج دیکھیں کہ ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ ہیں کرپٹ منی لانڈرز جو کسی نہ کسی جرم میں ملوث ہیں جن کے کاروبار ہیں اور جو ملکی وسائل کو لوٹ کر ان کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں ایک طرف غریب جو ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری میں غریب آدمی آٹے کی لینوں میں لگے ہوئے ہیں ڈنڈے کھا اگر وہ آٹا وصول کر رہے ہیں اور بعض لوگوں کی تو ڈیتھ بھی ہو چکی ہے اور دوسری طرف اشرافیہ کے پروٹوکول دیکھیں ان کے عیش و عشرت دیکھیں غریب آدمی کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایک طرف تو ہم بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے پکے سچے مسلمان ہیں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل رہے ہیں دوسری طرف ہمارے معاشرے کی حالت دیکھ لیں اور خود اندازہ لگائیں کہ ہم کتنا اسلام کو فالو کر رہے ہیں یعنی جس دین نے حکم دیا ہے کہ چور کا ہاتھ کٹو ہم نے چوروں کو لٹیروں کو حکمران بنایا ہوا ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی برائی کی نشاندہ ہی کرتے ہیں تو لوگ آگے سے کسی اور کی برائی کی نشاندہ ہی کر دیتے ہیں یعنی آپ نے کہا دی نا کہ فلان آدمی جو ہے وہ کرپٹ ہے اس کو پاور میں نہیں ہونا چاہیے تو فوراں آپ کو جواب دے دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اگر یہ شخص کرپٹ ہے تو فلان 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 وہ بھی کرپٹ ہے کرپٹ کوئی بھی ہو چور ڈاکو کوئی بھی ہو کسی جماعت سے بھی ہو اس کو پاور میں نہیں ہونا چاہیے اسی سے ہی ملک خوشحال ہوتے ہیں آج ترقی آفتہ موالک دیکھیں وہاں پر جس شخص پر ذرا سا بھی کوئی جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو پاور میں نہیں رہنے دیتے یعنی وہ جو چاہتے ہیں کہ قوم کو لیڈ وہ کرے جو بالکل صاف ستھر آدمی ہو جس پر کرپشن کے منی لانڈرنگ کے کوئی الزامات نہ ہو جو قومی وسائل کو لوٹ نہ سکے جو عوام کی فلاو بہبود کے لیے کام کرے جو ملکی وسائل کو ملکی عوام پر خرچ کرے جو اپنی جائداتیں اپنا فیدہ نہ دیکھے بلکہ عوام کا فیدہ دیکھے عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرے عوام کی ہیلتھ کے لیے عوام کی ایڈوکیشن کے لیے کام کرے لیکن ہمارے ملک میں تو الٹی گنگا بے رہی ہے جو بھی کرپٹ چور بدماش لٹیرا وہ پاور میں ہے اور وہ ملکی وسائل کو اپنا جو ہے وہ مال سمجھ کر خرچ کر رہا ہے تو اس سے کوئی بہتری کی امید نہیں ہے پاکستان میں اس طریقے سے بہتری آئے گی بھی نہیں کہ یہی کرپٹ لوگ جو ہیں وہ بار بار پاور میں آتے رہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ عوام جو ہے ان کے مسائل جو ہیں وہ اسی طرح رہیں ہمارے دین میں چور کی سزا یہ مقرر کی گیا ہے کہ اس کا ہاتھ کٹو تاکہ معاشرے سے برائی ختم ہو اس سے بڑی خرابیاں جنم لیتی ہیں حکمران جو ہیں وہ اماندار دیانتدار ہونے چاہیے جو ملک کی فلاو بہبود کے لیے کام کرے عوام کی فلاو بہبود کے لیے کام کرے کوئی پارٹی بھی پاور میں آ جائے یہ چیز میں نے نہیں رکھتی لیکن جو پارٹی بھی پاور میں آئے وہ قیادت اماندار ہونی چاہیے اور ملک اور ملک کی عوام کا سوچے نہ کہ اپنے ذاتی فیدے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ